جنرل کلکرنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نیٹو کی جو صدستہ ہے وہ ہمارے لیے ایمپورٹن نہیں اور دونوں راجیوں پر باتچیت کرنے کو بھی تیعہ ہے مطلب یہ کہ سیدھے سیدھے کیا سر ہم اسے سرنڈر مانے یوکرین کا زلنسکی کا اور حل نکلتا ہوا کیا آپ جنرل کلکرنی دیکھ پا رہے ہیں میں اسے سوال پوچھ سکتا راجیش آپ پچھلے تین چار دن سے کہہ رہے ہیں کی کیو کے اوپر حملہ نہیں ہوئے گا اور وہ ثابت ہوا کہ حملہ نہیں بھی ہوا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پرکار کے بیان سے زلنسکی کے کوئی راحت نظر آ رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں کچھ اچھا لگ رہے ہیں لوگوں کو یا لوگ ابھی بھی اداس ہیں کہ روس ان کو چھوڑے گا نہیں راجیش سر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ سب جا چکے ہیں سب وہ نہ صرف کیو سے جا چکے ہیں وہ یکرین سے جا چکے ہیں میں یہاں کم سے ہم سو ڈیڈ سو میرے لوگ ہیں جو میں ٹچ میں ہیں جو مجھے لگاتا ریپورٹ دے رہے تھے کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کچھ دوست ہیں ہر کوئی یہاں سے نکل چکا ہے ایکسپٹ تھوڑے بہت فائٹرز کو چھوڑ دیں آپ یا ملیشیا جو لوگ وولنٹیرز ہیں یا جو جن میں جذبہ ہے کہ ہم لڑیں گے آخری تم تک یہ رائٹنگ بولنے انہیں آپ کے پرسپشن میں ڈیپینڈ کرتا ہے ان لوگوں کے علاوہ کیو سے اس وقت ہر کوئی نکل چکا ہے اور یکرین فوج جو ہے ان میں سے بات کرے تو وہ تھک گئے ہیں دیکھیں میں پچھل ساتھ آجن سے کہہ رہا ہوں بار باری ریپورٹس آ رہی تھی کہ باسٹس کلومیٹر لمبا کافلہ کھڑا ہے یود کے لیے کبھی بھی تیار ہے میں نے یہ بولا تھا جب تک ارپن کلیر نہیں ہوگا حملہ ہو ہی نہیں سکتا ملٹری پوائنٹ آف یو سے اور ڈیپلومیٹکلی جب تک باسٹس چل رہی ہے کیو پہ حملہ نہیں ہوگا کیونکہ کیو مکٹ کا تاج ہے یہ تاج ہے یکرین کا اور اس کی اہمیت روس کے لیے بھی اتنی ہے جسی یکرین کے لیے ہے تو دونوں ہی دیش یہ نہیں چاہتے کہ یہاں کوئی بربادی ہو اور یہی کارن ہے کہ ابھی باشی چل رہی ہے اور مجھے لگتا ہے جیسے میں تین دیسے کہہ رہا ہوں کچھ سر کچھ بیچ کا راستہ نکلے گا کیو پہ شاید حملہ کبھی بھی نہ ہو اور ٹیو سعیب تینکیو رجیش سر ہماری سوال کا جواب بھی دیجی پلیس میں آپ نے جیسے کہا کہ اگر ہم اس کو کلائم ڈاؤن بولیں یا جلینسکی کو اس طرف سے دیکھیں گے تو شاید بڑا مشکل ہے یہ کہنا بار یہاں اس بات کا احساس ضرور ہوا ہے جلینسکی کو کہ وہ کسی کی مدد کے جو مطاعث تھے کہ ان کو مدد ملے گی وہ نہیں ملی وہ کافی اداس ہے کافی مراش ہوئے ہیں کہ پورے بش میں بار بار جس طریقے سے وہ پسچیمی اور لگاؤ اور جھکاؤ تھا انہیں لگ رہا تھا امریکہ ان کی مدد کرے گا سینس آئیتہ کرے گا پسچیمی دیش سینس کچھ نہیں ہوا اور اس میں ان کو لگا آخر میں جس پرکار سے روس شروع سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے ان کے جو تین بیسک پوائنٹ سے کی کریمیا جو ہے وہ روس کا بھاگ ہونا چاہیے وہ تقریباً مان گئے ہیں جس طرح سے دونباس کا ریجن ہے اس کے پر وہ مان گئے ہیں جو تیسری بات جو وہ بار بار روس کہہ رہا ہے کہ وہاں کے سکتہ چینج ہے وہ شاید مجھے لگتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سوچتا پڑے گا یا جلینسکی خود اگر اپنے آپ کو جو اسطیفہ دے دیتے ہیں تو بات الگ ہے پر ضرور کلائم ڈاؤن ڈیپنیٹلی یا کلائم ڈاؤن اس بات کا احساس کہ اسی میں فائدہ ہے یوکرین کا کہ اگر وہ روس کے ساتھ چلے تو شاید ایک یوکرین جو ہے اگلے کم سے کم سو بیڑھ سو سال تک اسی طریقے سے اگر ہے تو شاید وہ پورا ہے اب مجھے لگتا ہے نیا ایک آرکیٹیکچر جو پوٹین نے دکھایا ہے پوٹین نے صاف ثابت کر دیا ہے کہ یورپ کے اندر روس کاؤنٹس راشیہ کاؤنٹس راشیہ is not a spent cost ٹھیک ہے سر امریکہ کا جو انٹرپیرنس ہے وہ کم ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے سر یہ اچھی بات آپ نے گئی ہے آہ راجیش جنرل سنہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں جنرل سنہ آپ راجیش سے بات کیجئے پھر ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں آہ راجیش جائہن آہ میں آپ کو بدائی اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کی بہت ساری چیزیں سٹیک ہوتی ہیں بشلیشنز میں ایک فوجی آنگل ہوتا ہے سمجھ ہوتی ہے آہ میرا یہ بھی ماننا ہے ابھی بھی میں یہ ماننا ہے آہ کی کیب کو چاروں طرف سے نہیں گھیرا گیا ہے جیسے آپ آہ بہت بتا رہے ہیں جمین پہ آپ ہیں مگر میں ابھی بھی مانتا ہوں ایک کانٹیک ہے کانٹیک سیج چاروں طرف سے گھیرنا آہ گھیرانا یہ بہت ملٹری ٹرمز میں سب بول جاتے ہیں بہت ڈیفرنٹ